دوستو جسٹ امیجن کہ آپ ایک ریسٹرنٹ میں ہو اور آپ نے وہاں سے کھانا کھایا ہے لیکن کھانا کھانے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کھانا آپ نے کھایا تھا وہ کوئی چکن نہیں تھا بلکہ it was a bad یہ سن کر یقینا آپ کی حالت خراب ہو جائے گی بٹ جنو مجھ سے دین کے ماننے والوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ مجھ سے دین بیٹس اور موروں وغیرہ کو حلال سمجھتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ مجھ سے دین اور محدثین کی ہمیشہ سے مخالفت رہی ہے کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے محدثین ہمیشہ سے قائل رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہر دور میں کوئی نہ کوئی مجھ سے ایسا ضرور ہوتا ہے جسے کسی نہ کسی مسئلے میں قرآن اور حدیث کی خلاف یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس مسئلے میں معصومین معذلہ غلطی پر تھے اور ہم اپنا دماغ چلا کر اس غلطی کو درست کریں گے اور یہی ان لوگوں نے مور اور چمگادر کے مسئلے میں کیا دوستو امام رضا علیہ السلام مور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مور اور مور کا انڈا دونوں حرام ہیں اور یہی حدیث وسائل الشیعہ مرات الاقول بہر الانوار فقہ السادق اور مسندو امام رضا علیہ السلام ان سب ہی کتابوں میں موجود ہیں لیکن سستانی صاحب ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ نہیں امام کا فرمان صحیح نہیں ہے بلکہ میرے پاس امام کے فرمان سے بھی زیادہ مضبوط دلیل ہے اس کے حلال ہونے پر سستانی نے اپنی کتاب منحج المنافقین میں صاف صاف لکھ دیا ہے کہ شتر مور اور مور دونوں حلال ہیں اور کہا ہے کہ اس پر اس کے پاس مضبوط اقوال ہیں وہ مضبوط اقوال کیا ہیں افکرس مجتہدین کے بقواس یعنی فتوے جیسا کہ یہ ہے منحج المنافقین موسین الحکیم صاحب جس کے حاشر باکر صاحب نے لکھے ہیں موسین الحکیم صاحب پیج نمبر 452 پر یہ لکھتے ہیں کہ پاک ہو جانے کے بعد بیٹس اور پیکوکس حلال ہیں یعنی کچھ دن ان کو پاک غزہ کھلانے کے بعد وہ حلال ہو جاتا ہے اور آگے تفصیل بھی لکھتے ہیں کہ بتخ اور اس سے ملتے جلتے پرندے پانچ دنوں میں پاک ہو جاتے ہیں اور مرگ وغیرہ تین دنوں میں اس کتاب کے حاشر میں باکر صدر صاحب لکھتے ہیں کہ مور کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے ان کے علاوہ خوئی وعید خوراسانی اور علامہ اہلی صاحب بھی سیم وہی فتوہ دیتے ہیں جو کہ موسین الحقیم نے دیا تھا یعنی پاک ہو جانے کے بعد بیٹس اور پیکوکس حلال ہیں حالانکہ امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ موروں کا گوشت اور انڈے دونوں حرام ہیں اور بیٹس کے بارے میں کہا ہے کہ چمگادر بسیکلی ایک عورت تھی جو کہ اپنی سوکن پر جادو کرتی تھی اور اللہ نے اس کو مسک کر دیا کہ ہر مسجدہ چیز کو اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے اور اسی وجہ سے موروں کو بھی حرام کیا گیا ہے امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مور مسک ہے یہ ایک خوبصورت مرد تھا جس نے ایک مومن کی بیوی پر غلبہ حاصل کیا جو اس سے محبت کرتی تھی پاس اس نے اس سے کیا بعد میں عورت نے مرد کے ساتھ خطوں کتابت شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مسک کر دیا ویل دوستو یادتے ہیں آج بھی موروں کے اندر موجود ہیں آج بھی میل پی کاؤکز زیادہ اٹریکٹیو اور خوبصورت ہوتے ہیں بنسبت فی میلز کے اینڈ فی میلز اپنے پروں کو کھول نہیں سکتے ہیں یہ قابلیت صرف اور صرف میلز میں ہوتی ہے اینڈ اسی سے میل پی کاؤکز فی میلز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں دوستو روزلین ڈیکن اینڈ روبرٹ مانگامری نے موروں کی پی ایویز پر سٹیڈی کی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسم بہار میں میل پی کاؤکز اپنے پر پھیلاتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں اور پی ہینز کسی ایک مور کا انتخاب کرتی ہیں اور پھر ویل دوستو ان موروں کو تو جو کرنا ہے وہ کرتے رہیں گے بٹ ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور ہمارا کام ہے ہر اس انسان سے بیزاری اختیار کرنا جو ہمیں آئیمہ علیہ السلام کے فرامین کی بجائے اپنے فتوے سناتے ہیں